بسم اللہ الرحمن الرحیم بیورز آج میں اس اپنی ویڈیو میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں چیک کے معاملے میں کہ ہم لوگوں کو ایک چیک دو چیک تین چیک یا پوری چیک بک سائن کر کے دے دیتے ہیں اور اس چیز کا تصور کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چیکس کو میس یوز نہیں کریں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی اعتماد والے بندے کو چیک دیتے ہیں یا آپ کوئی پرامزری نوٹ دیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز دیتے ہیں جس پہ آپ کی سگنیچر ہوتے ہیں تو وہ چیز عمومی طور پہ سو میں سے پچانویں یا اٹھانویں پرسنٹ اس کی امید ہوتی ہے کہ وہ میس یوز ہوگی اور آج میں ایک کیسٹڈی ہے وہ بھی آپ سے ڈسکس کروں گا میرے سامنے میرے دوست ہیں ایک آئے ہیں سیالکورٹ سے آئے ہیں اور انہوں نے اسی طرح ہی ایک دوست پہ ایک اعتماد کیا اور ان کو ایک چیک دیے اور اس پہ صرف سگنیچر کر دیے تو ہم بعد میں جو بکلہ حضرات ہیں جائج صاحب کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے تو سر خالی چیک دیے تھے اس پہ ہم نے تو لکھ کے نہیں تھا دیا اس پہ ڈیٹ نہیں تھی ڈالی تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ چیک جب آپ کسی کو دیں چاہے اس پہ ڈیٹ ڈالیں اس پہ کچھ لکھیں یا نہ لکھیں اگر آپ نے چیک پہ پرامزری نوٹ پہ سائن کر دیے تو وہ آپ کا تصور ہوگا آپ کو اس کے جو کنسیکوینس ہیں جو نتائج ہیں وہ آپ کو بگتنا پڑیں گے اب وہ کیسے بگتنا پڑیں گے وہ بندہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اگر تو ویل اینڈ گوٹ لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ اس کی بگڑ گئی تو وہ اس پہ اپنی مرضی کی رقم بھرے گا اپنی مرضی کی رقم بھرنے کے بعد وہ اس کو ڈس آنر کروائے گا ڈس آنر سلپ کے بعد وہ آپ کے خلاف ایف آئی آر کروائے گا ایف آئی آر کروانے کے بعد وہ آپ کے خلاف دعویٰ دائر کرے گا اور آپ کی پراپٹی سے وہ رقم وصول کرے گا لہٰذا میری آپ کو اس ویڈیو کے توسط سے یہ ایک رائے ہے بلکہ کہلیں کہ ایک ایڈوائس ہے ہماری جو وائس آف جسٹس ہے لیگل فورم پاکستان کی فرس ڈیجیٹل لا فورم ہے اور ہمارا جو فورم ہے اس کے بابت میں آپ کو یہ ایڈوائس کرنا چاہوں گا کہ کسی کو آپ نے اپنا چیک سائن کر کے نہیں دینا آپ کا پورا نام کیا جی میرا نام اسمان علی اسمان صاحب کیمرے میں دیکھ کے بتائیں کہ آپ نے یہ جو آپ کو چیک دیا تھا آپ نے آپ نے کس کو چیک دیا تھا اور کیسے دیا تھا میرے ایک دوست ہیں بطور گارنٹی محمد نعیم ولد محمد شاہیہ ان کو میں نے بطور گارنٹی ایک چیک جاری کیا صرف ایز ایک گارنٹی ہے کہ جب میرا وہ کام پورا ہو جائے گا تو یہ میرا چیک جو ہے مجھے واپس دے دیں تو انہوں نے میرے چیک کا میس یوز کی ہے انہوں نے میرے چیک کو پہلے مجھ پہ 489F کا پرچہ درج کروایا ہے اس میں میں آٹھ ماہ جیل میں بھی رہ چکا ہوں اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پیسے مانگتے رہے ہیں مجھ سے ڈیڑھ دو لاک روپے دے دو تو میں ان کو اڈیڑو لاک روپے نہیں دے سکا اس میں انہوں نے دوبارہ آرڈر سینٹیس رول وان کا مجھ پہ پھر دیوانی دعویٰ کر دیا کہ دوبارہ میں جو ہے نا اب اس طریقے سے پیسے حاصل کر سکوں تو ویورز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تو صرف ان کو بطور گارنٹی کام کیا تھا کہ بھی اگر آپ میرا کام کر دیں گے تو میں آپ کے پیسے ادا کروں گا لیکن انہوں نے اس پہ جالی پیسے بر کے فکٹیشیس پیسے بر کے زیادہ پیسے بر کے بیس لاکھ کا اب ان کے خلاف انہوں نے آٹھ مائن کو جیل میں بھی رکھا اور اب ایک دعویٰ کر دیا یہ جو دعویٰ ہوتا ہے پرامزری نوٹ کا یا چیک کا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے یہ ان کے خلاف ڈگری ہو جائے گی اگر ان کی کوئی جائداد ہے تو وہ بھی ضبط ہو جائے گی بیس لاکھ وہ ان سے لیں گے اگر جائداد نہ دے پائے تو پھر ان کے خلاف ان کی کرکی ہو جائے گی گھر کی ان کی اگر تنخواہ ہے کوئی پینشن ہے اس کی کرکی ہو جائے گی اگر یہ سب کچھ نہ ہوا تو پھر ان کو گرفتار ہونا پڑے گا اور گرفتار ہونے کے ساتھ وہ پیسے پھر بھی ان کے اوپر رہیں گے تو میری اس ویڈیو کے توسط سے آپ تمام پبلک اٹلارج کو ایڈوائیس ہے کہ کبھی بھی چیک آپ نے کسی بھی زمن میں کسی بھی صورت میں خالی چیک کسی کو نہیں دینا اور نہ ہی آپ نے اس پہ سائن کر کے دینے ہیں یہ آپ کے گردن میں پھندہ بن سکتا ہے اگر آج نہیں تو کل بن سکتا ہے لہٰذا آپ نے آپ نے اس بات پہ بڑا ہشار چوکس رہنا ہے ہمارا کنٹری ہمارا جو کلچر ہے وہاں پہ ایک لفظ جو گورے نے بنایا ہے اس کو کہتے ہیں مشتری ہشار باش ہمیں اپنی آنکھیں خود کھولی رکھنی پڑیں گی لوگ ہمارے لئے گڑے ہی کھوتے ہیں لہٰذا یہ ویڈیو سے اگر کسی کو سبق ملے تو وہ اس کو چاہیے کہ ہمیں لائک کرے شیئر کرے اور یہ دوبارہ میں پھر کہوں گا کبھی بھی کسی کو اپنی چیک بک اور اس کو سائن کر کے نہیں دینا ہے بہت شکریہ وائس آف جسٹس کی ویڈیوز کو لائک کریں ان کو شیئر کریں اور اگر کوئی آپ کو اس سے سبق ملے تو آپ اس کو لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ ایک اچھا فورم ہے اور اس سے کانٹیکٹ کریں شکریہ اللہ حافظ